آنپردیش پولیس کے جانب سے شہر کی گئی ایک تصویر سوشل میڈیا پر خوب وارل ہو رہی ہے چار سے سات جنوری کے بیچ تیروپتی میں منقض ریاستی پولیس ڈیوٹی میٹ کے دوران باپ بیٹی چرچہ کا باعث بنے ہوئے جہاں آپ سدان اس محکمے کے لئے فقر کی بات بتا رہے ہیں وہاں ڈی جی پی گوتم سنوان نے بھی سرکٹ انسپیکٹر والد اور ڈی ایس پی بیٹی کو بلا کر انہیں مبارک بات پیش کی یہ خصوصی ریپورٹ ذرا دیکھیں موسیقی سوشل میڈیا پر آنکھوں کا تارہ بن چکی یہ تصویر اور ایک باپ کے چہرے پر کامیابی کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی ہے ایسا ہو بھی کیوں نہیں ایک والد کے لئے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی آج ان افسران کے ساتھ کام کر رہی ہے جہاں جانے کے لئے ان کی آنکھیں ترس جاتی تھی پولیس میٹ کے دوران اپنی بیٹی کو برپس دیکھ رہی ایک باپ کی آنکھیں تو یہی بیان کر رہی ہیں اس کامیابی کے بارے میں پوچھنے پر اس کے والد کے زبان سے خوشی کے مارے الفاظ نہیں نکل رہے تھے چار سے ساتھ جنوری کے بیچ تروپتی میں منقلد ریاستی پولیس ڈیوٹی میٹ ختم ہونے کے ایک دن پہلے ریاستی ڈی جی پی گوتم سمانگ نے بھی بلا کر ملاقات کی اس دوران باپ بیٹی دونوں کے چہرے خوشی کے مارے چمک رہے تھے ویسے ہر والدین اپنے بچوں کو خوش دیکھنا اور ان کے خواب کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان سے بھی آگے جائیں اور خوب نام کمائیں یہ عمل ثابت بھی ہوا پولیس میٹ کے دوران جب اپنی ڈی ایس پی بیٹی کو دیکھتے ہی سرکل انسپیکٹر باپ نے سیلوٹ دے کر سلامی دی حالانکہ اس دوران دونوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے اپنے دو جونئرز کے شاندار کامیابی پر سینئر افسران اسے محکمے کے لیے باعث سے فخر مان رہے ہیں سرکل انسپیکٹر کے طور پر تیروپتی میں تینات شام سندر کی محنت رنگ لائی اور دو ہزار اٹھارہ بیش میں ان کی بیٹی سیلیکٹ ہو گئی جس کی تیناتی فیلحال گنٹور میں بطور ڈی ایس پی ہے جو خواتین کے معاملوں کی انچارج بھی ہے پولیس میٹ میں باپ بیٹی کا سامنا ہوتے ہی انسپیکٹر والد نے فوراں ڈی ایس پی بیٹی کو سیلوٹ کیا سینئر افسران نے جب اس خوبصورت لمحے کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی تو لوگ دیکھتے رہ گئے شاید ایسے ہی نظارے کو لے کر پروین شاکر نے کہا تھا کہ لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ برا دی پورت زیمیدیو